ناظرین یہ ہاتھی زمین یا خوشکی پر چلنے والا سب سے بڑا جانور ہے مگر اسی ہاتھی کو اگر ہم سمندر کے جانوروں سے کمپیر کریں تو یہ ان کے سامنے بلکل چھوٹا نظر آئے گا اب اس دنیا کے سب سے بڑے اینیمل ویل کو ہی دیکھ لیں ایک ہاتھی اس ویل کی دن سے بھی چھوٹا ہے ایسے ہی سمندر کی جائنٹ جیلی فش دس ہاتھیوں کے برابر ہے اور یہ جائنٹ اسکوٹ چار ہاتھیوں کے سائز جتنی ہے اسی طرح ذرا اس اور فش کی لمبائی کو ہی دیکھ رہیں یہ سارے سی کریچرز زمین پر رہنے والے جانوروں سے کئی گناہ بڑے ہیں اب سوار یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سمندری جانور لینڈ اینیمل سے سائز میں اتنے بڑے ہوتے جا رہے ہیں آخر سمندر ان جانوروں کو ایسا کیا فائدہ دے رہا ہے کہ یہ کریچرز سی جائنٹس بن چکے ہیں ناظرین سال انیس سو نینانوے میں گوثیر شیپیل نامی ایک بائیولوجسٹ نے ان سی کریچرز کی سائز کا راز جاننے کے لیے ایک ریسرچ شروع کی جس میں انہوں نے ڈیفرنٹ جگہوں سے پرانس کی اٹھارہ سو ڈیفرنٹ اسپیشیز کو ون بائی ون اسٹیڈی کیا اس اسٹیڈی سے انہیں معلوم ہوا کہ جو پرانس سمندر کی ستہ کے قریب یا شیلو واترز میں رہتے ہیں ان کی سائز چھوٹی تھی جبکہ وہ پرانس جو ڈیپ سی میں پایا جاتے ہیں سائز میں دوسروں کے مقابلے کافی بڑے تھے جب اس سائز ڈیفرنٹ کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی گئی تو پتہ لگا کہ سمندر میں شیلو واترز کے مقابلے دیپ سی کا پانی زیادہ تھنڈا ہوتا ہے اور تھنڈے پانی میں آکسیجن زیادہ مقدار میں ڈیزولو ہوتی ہے چونکہ مچھلیاں اپنے گلز کے ذریعے آکسیجن لیتی ہیں اسی لیے دیپ سی واترز میں زیادہ مقدار میں موجود آکسیجن کو کنزیم کرنے کے لیے مچھلیوں کو اپنے گلز کا سائز بھی بڑھانا پڑا اور بڑے گلز کو سنبھالنے کے لیے پھر باقی باڈی بھی بڑھی اور پھر بڑی باڈی کے لیے آکسیجن کی بھی زیادہ ضرورت پڑی اور زیادہ آکسیجن کے لیے پھر سے گلز کا سائز بڑھنا تھا مطلب کہ اسی سائیکل سے سی کریچرز کا سائز بڑھنے لگا گوتھیر شیپیل کی اس ریسرچ سے ایک تو یہ نتیجہ نکلا کہ پانی میں آکسیجن گیس کی زیادہ مقدار سمندری جانوروں کو بڑھنے میں مدد کر رہی ہے اس کے علاوہ سال 2023 میں بیرازیل کے ایک ریسرچر فیلپ سلوہ نے اسی حوالے سے مختلف سی میملز پر ایک اور ریسرچ شروع کی ناظرین عام طور پر دنیا میں موجود ہر میمل کی گروت کے لیے نو گروت جینس رسپونسبل ہوتے ہیں اور ان نو جینس میں سے دو جینس زمین پر موجود ہر میمل میں پائے جاتے ہیں مگر فیلپ نے جب سی میملز کو اسٹیڈی کیا تو معلوم ہوا کہ ان سی میملز میں ان نو جینس میں سے دو کے بجائے کم سے کم چار جینس موجود تھے جو ان سی میملز کی سائز لینڈ اینیملز کے مقابلے زیادہ بڑھا رہے تھے مگر کیا صرف آکسیجن کی زیادتی اور جینیٹیکلی دو جینس بڑھ جانے سے لینڈ اینیملز اور سی اینیملز کی سائز میں اتنا ڈیفرنس آ سکتا ہے کیونکہ بلو ویر کے پاس نہ تو گلز ہیں اور نہ ہی یہ ڈیپ سی کے زیادہ آکسیجن والے پانی میں سانس لیتی ہے بلکہ یہ تو سمندر سے باہر ہوا سے آکسیجن انہیل کرتی ہے پھر اس کا سائز اتنا کیسے بڑھا اسی سوال کا جواب ڈھوننے کے لیے کینیڈا کی یونیسٹی کے ایک ریسرچر اینڈی ٹرکو نے اپنی ٹیم کے ساتھ ایک الگ سے ریسرچ شروع کر دی اینڈی نے اس سائز ڈیفرنس کی وجہ معلوم کرنے کے لیے منگروو ریویولس نامی ایک ایمفیبین فش کو چنا ایمفیبین یعنی ایسی کیریچرز جو منڈر کی طرح پانی اور خشکی دونوں پر آسانی سے رہ سکتے ہوں اینڈی نے ان ایمفیبین کے دو گروپس بنائے ایک کو پانی میں رکھا جبکہ دوسرے کو خشکی میں دو ہفتوں بعد جب اینڈی نے ان دونوں گروپس اور ان پر دو الگ انوائرمنٹ کے ہونے والے افیکٹ کو چیک کیا تو دیکھا کہ زمین کے انوائرمنٹ میں ایمفیبین کی ریر کی ہڈی سخت اور موٹی ہو رہی تھی جبکہ پانی میں رکھے گئے ایمفیبین کی ریر کی ہڈی میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا وہ پہلے جیسی زیادہ فلکسبل ہی تھی اس ریسرچ سے ایک اور بات یہ بھی سامنے آئی کہ کسی بھی جاندار کو اس کی باڈی پر پڑھنے والی گریویٹی کے فورس کو سنبھالنے کے لیے گریویٹی کی اپوزٹ فورس بوئنسی کی ضرورت پڑتی ہے اور زمین پر ہوا کے مقابلے سمندر میں پانی کی زیادہ ڈینسیٹی کی وجہ سے بوئنسی سمندری جانوروں کو لینڈ اینیولز کے مقابلے اپنا وزن سنبھالنے میں زیادہ سپورٹ فرام کرتی ہے جس سے یہ سی کریچس زیادہ فریلی موو کر سکتے ہیں اور اسی وجہ سے زیادہ آزادی ملنے کی وجہ سے اپنی باڈی زیادہ گروہ بھی کرتے رہتے ہیں آخرکار ان تینوں ریسرچس سے ثابت ہوا کہ سمندر کے گہرے پانی میں آکسیجن کی زیادہ کونٹیٹی سی کریچس میں گروہت جینس کا زیادہ مقدار میں ہونا اور پانی میں بوئنٹ فورس یا بوئنسی کی مدد سے سی کریچس لینڈ اینیولز کے مقابلے اپنی باڈی کو زیادہ گروہ کرتے چلے گئے اور ہزاروں سالوں کی ایولیشن کے بعد اب یہ سی جائنس بن چکے ہیں دوستو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل ٹو دے فیکٹ کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن دبانا مت بولیں تاکہ ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے